اسلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری پیاری ماں بھینوں آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز اور دل کی آواز کے ساتھ مہیوں واہی داشمی آج ہم شہر بینگلور میں فریڈم پارک میں ہیں یہاں پر صبح کے دس بجے سے یہاں پر بلکی عزبانوں کے لیے پروٹیس کیا جا رہا ہے جہاں پر آپ ہمارے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہندو مسلم سکھیسائی سب لوگ یہاں پر موجود ہیں ایرسپیکٹی آف ریلیجینین کیسٹ اور یہاں جہاں پر جو ایک ایس کی ایک جو آرگنیزیشن ہے جو اومینس پیڈرشن کیا بولے ہوں نیشنل اومینس پرینڈ کی جو آرگنیزیشن ہے اس کے اہم پر کچھ ممبر لوگ یہاں پر موجود ہیں جو بلکل اس کے گارڈن جہمال ایکسٹینشن پر موجود ہیں جیسا کہ آپ نے لبنا میڈم کی دل کی آواز سنی جو اس کے پریشیڈنٹ ہے اور یہاں پر یہ نسین میڈم ہے وہ بھی اپنی دل کی آواز کہنا چاہتے ہیں بلکی زبانوں کے لیے جیسا کہ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے یہاں پر بلکی زبانوں کے لیے یہاں پر بہت سارا پروٹسٹ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ بلکی زبانے کو پھر سے اس کا حق دلایا جائے جو سیونٹی فیفٹ انڈیپنڈنس ڈے کے دن جو بارہ سے تیرا وکٹنگ لوگس کو جو رہا کر دیا گیا اس کے لیے بلکی زبانوں کے لیے ہمارے نسین میڈم اپنی بیٹی کو لے کر کھڑے اپنی بیٹی کے ساتھ آئے ہوئے پھر بھی اپنی دل کی آواز پیش کرنا چاہتے ہیں بلکی زبانوں کے لیے چلیے سنتے ہیں ہمارے نسین میڈم کی دل کی آواز کیا کہتی ہے بلکی زبانوں کے لیے جیسا کہ دوستوں آپ جانتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں تخت پرواز مگر رکھتی ہے چلیے سنتے ہیں امرنسین میڈم کی دل کی آواز اسلام علیکم میں دل سے بلخز بانو کو میں کہنا چاہتی ہیں صرف میں ہی نہیں میرے دو سال کی بچی بھی کہنا چاہتی ہے کہ جب تک آپ کو انصاف نہیں ملے گا بلخز بانو ہم لڑتے لہیں گے ہم لڑتے رہیں گے اور یہ جیت ہم لوگ دکھا کے رہیں گے گورنمنٹ کو اور ساری دنیا کو کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا آج نہیں تو کل آپ کو انصاف ضرور ملے گا وہ جو دریندے کھلے آم پھر رہے ہیں ان کو میں ایک کوٹ سے آجیزانہ میں درخواست کرتی ہوں ان کو جیل میں واپس ڈال دیا جائے گا میں بلخز بانو کو میں میرے دل سے کہنا چاہتی ہوں آپ کے لئے میں دعا بھی کروں گی کہ ہم لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہیں گے آپ کے ساتھ جو دردناک واقعہ گزرا ہے ہمارے روم تے کھڑے ہو چکے ہیں اور آپ کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی یہ چھوٹی سی بچی کو لے کے میں بھی یہاں پہ کھڑ کے آجیزانہ درخواست کرتی ہوں ہمارے کوٹ کو ہمارے گورنمنٹ سے کہ ان کو انصاف دلائی جائیے شایمہ میڈم کی دل کے آواز سنتے ہیں کیونکہ لست میں جو کچھ آواز کے لیے ان کی آواز برابر نہیں آ رہی تھی جب ہمارا ہندوستان بنایا گیا تھا 75 years back before the independent struggle that was done by wir bia rambit kar rao ya lala lach putra ya jitne بھی freedom fighters ہمارے لڑے تھے اس وقت وہ یہ ہندوستان کے لئے لڑے تھے جہاں پر equality ہو liberty ہو freedom ہو جب ایک باریت ہے بڑی شان سے اپنی سپیچ میں آگست فرسٹ کو مسلم وومنز دے دیکلیر کیا تھا کہا تھا کہ وومن کو فریدوم ملے گا سیکیورٹی ملے گا سیسٹی ملے گا is this what he is doing as so called freedom and security that is creating i think when he made the more request you know when he bought india into power from his vjp government they said make in india it was not make in india remember this it was rape in india جو hindustان کا نام دیا گیا ہے آج وہ سارے عالم the whole world why it is being termed as rapistان اے شرم آئے نہیں جائے آپ کو آپ نے جب بیٹی بچاؤ کہا تھا they were literally saving nurpur sharma who was dishumilating the whole world fame outside and not so just this the government has targeted the minority community at large be it christians dalits anyone who's standing in against them they have been tortured for them zubair was put under behind bar just because he rose voice just because he said something was truth not only him there are many journalists when they went on to say the truth they jailed them is this what article 19 grant guarantees us i don't think so look i just want to make this clear for the modi government جو آپ نیا بھارت وشوہ گروہ بنانا چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا because china can be a communist country russia can be a socialist country but india will now become a hindu country because india was built upon secular lines and it will stay on those secular lines جائے بھار مشاہ اللہ جیسا کہ شیما میڈم آپ اپنے بڑی اچھے دل کی آواز پیش کی کیا بھی حکومت بلکی زبانو کی حق میں صحیح فیصلہ کرے گی جو غلط فیصلہ کر چکی ہے گجرات کی گورنمنٹ اب یہ سپریم کورٹ میں یہ آرڈر پاس ہوگا جیسا کہ بہت سارے جگہوں پر سوشل میڈیا میں اور بہت سارے جگہوں پر آپ جیسے لوگ اپنے دل کی آواز کو بلند کر رہے ہیں بلکی زبانو کے لیے تو آپ کی کیا رہا ہے گورنمنٹ کے لیے میں جو کہنا چاہتی ہوں کہ لوگ کے حساب سے چل رہا ہے it is not what is been going on ہر لوگ is been breaking off and the government گجرات government that passed their emission policy it was based on the 1992 policy let me remind you after that CRPC has amended constitution has been amended the jail laws have been amended why not following those principles باقی کی سارے laws اس کو فولو نہیں کرتے ہیں اس بار پی آپ فولو کر رہے ہیں کیا اور پیچھلی کی گوورمنٹ گجرات گوورمنٹ everybody knows modi has got the clean shit right from supreme government again that was drawn back by the Zakya Jafri case that was also an injustice that took place it's not only bilkis who's suffering now i hope the supreme court has taken the petitions filed over there i hope they take it but i don't think this is guaranteed that government is going to give freedom for the minorities or they are going to secular those people's power but here the people who have gathered here the signatures they have to get there and the supreme court will come to the and the supreme court and we want to we want to say that we want to listen to that at least that they will give you انصاف دی جائے ماشاءاللہ دوستوں ایک سگن ماشاءاللہ دوستوں ابھی ابھی آپ نے ہمارے شیما میڈم کی دل کی آواز سنی اور نسین میڈم کی دل کی آواز سنی جیسا کہ دیکھئے یہ نسین میڈم اپنی بچی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں جیسا کہ دوستوں یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے حکومت میں ہمارے انڈیا میں ہمارے میڈم کا کہنا ہے کہ بلکل غلط ہو رہا ہے اور بلکل سپریم کورٹ کو واپس میں فیصلہ دینا چاہیے کہ بلکل بانو کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے یہی ان کی دل کی آواز ہے جو بھی آپ لوگ انیشیر لے کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں بلکل بانو کے لیے آپ حق کے لیے آپ کے حق کے لیے نہیں آپ انسانیت کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں میں آپ کے پریسیڈن میڈم لبنہ میڈم کو اور آپ سب لوگوں کو اپنی دل کی گھرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش و آباد رکھے سلامت رکھے اور بلکل بانو کے حق میں اللہ پاک جو صحیح فصلہ کرے حکومت کی طرف سے کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر ہمارے کو پورا بروسہ ہے یہی سب لوگوں کی دل کی آواز دیں انشاءاللہ دوستوں پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ خدا حافظ السلام علیکم جائے ہن جائے کرنا ٹکا